ایک خوف ایسا بھی اس شنیوار کی رات پارش ہو رہی تھی میں ایک ریسٹران میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بہت اچھا سمیہ ویتید کر رہا تھا لگ بگ آدھی رات ہو چکی تھی اور ریسٹران بند ہونے والا تھا اس لیے ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا ہم باہر آئے اور ہم نے ایک دوسرے کو گوڈ بائی کہا اور پھر میں اپنی کار کی اور چلا گیا میں کار کے اندر گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اپنے گھر کی اور جانے لگا وہاں ایک لمبا دن تھا اور واسطف میں تھگ گیا تھا یہاں سے میرے گھر کی ڈرائیونگ ڈسٹنس لگ بگ ایک گھنٹے کی تھی راستے میں مجھے نیند محسوس ہونے لگا اس لیے میں نے خود کو جگائے رکھنے کے لیے ریڈیو چالو کر لیا تھا لیکن ریڈیو کے ساتھ کچھ سمسیاں دی کوئی بھی چینل نہیں پکڑ رہا تھا اور شرف جل مل جل مل آواز آ رہی تھی میں گاڑی چلاتے ہوئے ریڈیو کو چیک کر رہا تھا تب ہی اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی سڑک کے بیچوں بیچ میرے کار کے سامنے کوئی کھڑا تھا میں سٹیرنگ کو بائیں گماتے ہوئے زور کا بے کے کار کے ٹائر سے تیز آواز ہوئی اور کار رک گئی میں کار سے باہر یہ دیکھنے کے لیے نکلا کہ اسے کچھ ہوا تو نہیں لیکن وہاں کوئی نہیں تھا میں نے اپنے کار کے چاروں اور دیکھا اور وہاں بھی جہاں میں نے اس وقتی کو کھڑا دیکھا تھا لیکن چاروں اور دیکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا نہ ہی کوئی ٹائر مارکس تھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے یہ لگے کہ وہاں کچھ ہوا بھی ہے میں نے سوچا کہ میرا دماغ اب میرے بس میں نہیں ہے کیونکہ سچ مچ اس سمیں مجھے بہت نیند آ رہی تھی میں اپنی کار میں واپس آ لیا کار کے چانچ کی سب کچھ کام کر رہا تھا ریڈیو کو چھوڑ کر اس گھٹنا کے بعد میں تھوڑا کم زور محسوس کر رہا تھا اور پھر میں دیرے دیرے اپنے گھر کی اور پڑھنے لگا میں ایک بجے رات میں گھر پہنچا جیسے ہی میں اندر آیا میرا فون بجا یہ انڈی تھا یہ انہی فرنڈز میں سے ایک تھا جن کے ساتھ میں آجات کچھ دیر پہلے ساتھ میں رات کا کھانا کھا رہا تھا وہ چنتت تھا اور اس نے کہا کہ وہ یہ جانچنے کے لئے کال کیا ہے کہ میں سرکشت روپ سے گھر پہنچا یا نہیں میں نے اس سے کہا کہ میں ٹھیک ہوں اور پوچھا کہ کیا ہوا تم اتنے پریشان کیوں ہوں وہ الجن میں اور ڈر ڈر ہوا لگ رہا تھا اس نے کہا کہ گھر جاتے سمیں اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو بلکل میری طرح دیکھ رہا تھا اور وہ سڑ کے بلکل بیچو بیچ کھڑا تھا اس نے سوچا کہ اس نے مجھے اپنی کار سے ٹکر مار دیا لیکن جب وہ باہر نکلا تو وہاں کوئی نہیں تھا یہ بات بہت عجیب تھا میں نے کہا کہ میں نے بھی یہی چیز انوہف کی ہے تو اس نے کہا کہ اس نے انہیں دو دوستوں کو بھی کال کیا تھا اور یہاں تک کی انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی دیکھا وہ یہ کہہ کر گھبرانا شروع کر دیا میں نے اس سے کہا کہ ابھی اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو اور بس بستر پر جاؤ اور اچھے اسے سو جاؤ ہم کل اس بارے میں بات کریں گے کال کے بعد میں بہت اچھا گرم شاور لیا اور پھر سونے چلا گیا اگلی صبح ہم چاروں نے اس ریسٹران میں ہی ملنے اور کل رات کی گھٹناو پر چرچہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا میں وہاں سب سے پہلے پہنچ گیا لیکن وہاں کل رات جو ریسٹران تھا وہ راک میں بدل گیا تھا پورا ریسٹران جل گیا تھا پوری جگہ آگ سے پوری طرح نش ہو چکی تھی پیرامیڈکس اور فائر مین کسی بھی جیویت وقتی کھوچ کر رہے تھے اور ڈیڈ باڈیز کو نکالنے کی کوشش چل رہی تھی میں دیکھا کہ کچھ لوگ سڑک کی دوسری طرف سے کھڑے ہو کر یہ سب دیکھ رہے تھے میں وہاں گیا اور ان میں سے ایک سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ کل رات آگ لگ گئی تھی بہت بڑا اور بیانک آگ کوئی بھی بچ نہیں پایا سبھی لوگ عمارت کے اندر فسے رہے گئے تھے آگ اتنا تیز تھا کہ کوئی باہر نہیں نکل پایا اور جب تک فائر بریگیڈ اور پیرامیڈکس یہاں پہنچے تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور سبھی لوگ پہلے ہی مل چکے تھے مجھے یہ سب بہت ہی عجیب لگنے لگا تھا کیونکہ ہم نے کل رات ہی یہاں کھانا کھایا تھا میں اپنے دوستوں کی پرتیقشہ کرنے کے لیے سڑک کی طرف گیا جیسے ہی میں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک پیرامیڈکس مرت شریر کو لے کر جا رہا تھا لیکن اس مرت ویقتی کا چہرہ کسی بھی طرح سے مجھے پریچت لگ رہا تھا میں نے نزدیک سے جا کر دیکھا اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا تھا میں اس سے کچھ منٹ پہلے روڈ کے دوسرے سائٹ بات کر رہا تھا میں اسے دیکھنے کے لیے واپس وہاں گیا لیکن وہاں سے چلا گیا تھا میں سوچنے لگا کہ کیا میں نے واسطہ میں بھوت دیکھا ہے پیرامیڈکس نے مرت شریر کو دوسرے مرت شریر کے بغل میں رکھا سیوک سے یہ بھی پریچت لگ رہا تھا میرا شرعے کے لیے یہ وہی وقتی تھا جسے میں نے کل رات دیکھا تھا میں سوچا کہ میں لگ بگ اپنی کار سے اسے مار چکا تھا لیکن اس کے گھاؤں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آگ سے جل کر مر گیا تھا یہ سب دیکھ کر میرا سر سپن ہو رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا تھا کیسے ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اچانک میں بھوت کو ہر جگہ دیکھ رہا تھا اس سمیے تک میرے دوست انڈی وی وہاں پوجھ گیا اور جلا ہوا ریسٹوران دیکھ کر چوک گیا اس نے کہا بھلا یہ کیسے سمبھو ہے پھر اس نے کہا ہم لوگ تو یہاں لاس تھے اور اونر نے کہا کہ انہیں ریسٹوران بند کرنی ہے پھر میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے یہ سب بہت عجیب ہیں یہ جگہ جل چکی ہے اور اچانک مجھے ہر طرف صرف بھوت ہی بھوت دیکھ رہا ہے میرے دوست نے پوچھا کیا بھوت میں نے اسے وہاں موجود مرد شریف کے بارے میں بتایا جسے میں نے کل رات اور آج صبح روڈ کنارے دیکھا تھا اس نے مجھے کہا یہ بہت عجیب ہے میں نے کوئی بھوت نہیں دیکھا لیکن مجھے کل رات میری کار کے سامنے تم دیکھے تھے تم کو یاد ہے نا جیسے ہی اس نے یہ سب بولا تو میری نظر پیرامیڈکس کی طرف گئی وہ چار ریڈ باڈیز کو وہاں سے نکال کر لا رہے تھے اینڈی می اور ہمارے دو انے دوست سبھی چار جل چکے تھے میں نے اپنے دوست کو کہا پھر میرے جلے اور نرجیف شریر پر میری آنکھیں ٹک گئی میں اپنی آنکھوں پر وشواس نہ کر سکا کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے میرا ہی مرت شریر پڑا ہوا تھا اور یہ تھی ایک خوف نہ کہانی بائی ایک خوف ایسا بھی اگر آپ کو ایسی کہانیاں اور سننی ہے اس چانل پہ تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دھیر سارا پیار دیجئے اور اس کو شیئر کیجئے دھنی آباد سائننگ آؤ موسیقی